ساتھ فوڈ جو آپ کی سیکس پاور کو بوم ٹائمنگ کو ریاکشن کو بڑھا سکتے ہیں آپ جاننا چاہیں گے ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنے آج میں آپ کو وہ ساتھ فوڈ بتانے والوں بہت سے افراد جو شکیعت کرتے ہیں کہ ڈاکسا میری سختی ختم ہو جا رہی ہے نفس کی میری ٹائمنگ کم ہوتی جا رہی ہے میں کیا کروں میں ویکنس محسوس کرتا ہوں میری جو نفس کے پتھے ہیں وہ کمدور ہوتے جا رہے ہیں جو بلٹ کی سرکولیشن ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے تو آج کی ویڈیو سپیشلی ان کے لیے ہے نمبر ون پر آتا ہے بھائی واتر میلن تربوز یہ لگ بگ ہر کوئی پسند کرتا ہے میں خود پسند کرتا ہوں یہ کرتا کیا ہے اس میں سٹرلین ہوتا ہے اور یہ بلٹ کی سرکولیشن کو امپروو کرتا ہے فاسٹ کرتا ہے اور جب بلٹ کی سرکولیشن امپروو ہوتی ہے فاسٹ ہوتی ہے تو نوس کی سختی ریکشن سب کچھ آٹومیٹگلی بڑھ جاتا ہے اور یہ فوڈ نا میاں بیوی دونوں انجوائے کر سکتے ہیں دیورنگ سیکس نہیں سیکس سے پہلے آپ صبح کھائیں دوپیر کھائیں شام کھائیں لیکن آپ نے دیورنگ سیکس نہیں کھانا ٹھیک ہوگے دوسری چیز پالک بہت سے لوگ ویگرہ استعمال کرتے ہیں اچھا یہ کرتا کیا ہے پالک میں اتنی پاور ہے جو آپ کی وینز ہیں ان کو ہلا دیتی ہے جس کی وجہ بلٹ کی سرکولیشن تیز ہو جاتی ہے بلٹ کی سرکولیشن دیشری تیز ہوتی ہے ٹائمنگ ریکشن یہ ساری چیزیں مسئلہ آپ کے کلیر ہونا شروع جاتے ہیں یعنی کہ اگر آپ ویگرہ استعمال کرتے رہے ہیں تو اگر وہی پر اگر آپ یہ پالک استعمال کرتے ہیں تو آپ سیم ریزلٹ حاصل کر سکتے ہیں تیسے چیز کافی بھی بہت اچھا کام کرتی ہے بس اس کو بنانے کا طریقہ صحیح ہو تو یہ بڑا اچھا کام کرتی ہے ٹائمنگ کے لیے بھی ایریکشن کے لیے بھی ڈارک چوکلیٹ نمبر فور جنہیں ڈارک چوکلیٹ وہ چوکلیٹ نہیں جو بازار میں یہ لیے لوگلی اویلیبل ہوتی ہے وہ چوکلیٹ جس میں کوکا پورڈر کی ستر پرسنٹ تعداد ہوتی ہے یہ مقدار ہوتی ہے اور جس میں یہ شوگر چینی کے بجائے ہنی شاید کا استعمال ہوتا ہے یہ بھی آپ کے بلڈ کے فلو کو بہترین کرتی ہے پینس کی طرف جب پینس میں بلڈ کی سرکولیشن ٹھیک ہوتی ہے میں بار بار ایک ہوں بول رہا ہوں کیونکہ سارا جو سفتی گدار و مدار ہوتا ہے ٹائمنگ گدار و مدار ہوتا ہے تو وہ غوتب بھی یار اسی پر یا بلڈ کی سرکولیشن پر ٹھیک ہو گیا اور یہ آپ کی موڈ کو سوئنگ کر دی ہے یعنی کہ اگر آپ ٹینشن میں سٹریس میں آپ یہ استعمال کریں آپ کو موڈ سوئنگ ہو جائے گا اور دیورنگ سیکس یہ سیکس سے پہلے آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کافی اچھا فیل کریں گے اور خاص کر آپ نے دیکھو گا پارڈنر کو منانے کے لئے لوگ چوکلٹ ہی دیتے ہیں صحیح ہو گیا پانچ فا فیٹی فش یہ بھی سیکس کے لئے بہت ضروری ہے اچھی چیز ہے صحت مند ہے اور پرانے وقتوں میں خاص کر اس کو استعمال کیا جاتا تھا ٹیسٹوسٹیرون لے ہوئی بوس کرنے کے لئے ابھی استعمال ہوتا ہے اس ٹائم بھی یہیں کام کر دی تھی لیکن اس دور کے علم کے مطابق لوگ سپم کی جو کاؤنٹ ہے نا اس کو بڑھانے کے لئے استعمال کر دیتے یعنی کہ تاکہ اولاد و بچے ہوں یعنی کہ اس معاملے میں یہ بڑا اچھا کام کرتی ہے فیٹی فش نیکس جو چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں اورنج سیکس اورنج اور اس کو میں سیکس بوم بھی بول سکتا ہوں یہ لگ بگ ہر موسم میں پائے جاتا ہے دے موسمہ بھی ہوتا ہے اس کی بہت سے اقسام ہے لیکن فائدہ ان کا سینی ہے نمبر ون فروٹ ہے خاص کا سیکس کو امپروو کرنے کے معاملے میں اور جیسے یہ کھاتا ہے بندہ اس کی کچھ ارسے استعمال سے اریکشن ہارڈنس یہ سارے چیزیں فٹ ہو جاتی ہیں اور بندے کو جو شکایتیں ہوتی ہیں وہ تو یار بلکل ہی ختم ہو جاتی ہیں اگلی چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں مرچ سرخو سبز جیسی بھی ہو اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں اور اگر اس کی کچھ مقدار استعمال کی جائے دن میں تو یہ بڑا اچھا فائدہ دیتی ہے کھانے کے بعد یہ کھانے کے ساتھ بہت سے افراد استعمال کرتے ہیں لیکن یہ میں ان کو بلکل بھی ریکمینٹ نہیں کروں گا جن کے ساتھ گیس کا مسئلہ رہ رہا ہو جن کے ساتھ ایسیڈیٹی کا مسئلہ رہ رہا ہو اور جن کے ساتھ ایس پالوری جیسے میدے میں زخم ہونے جیسے مسائل ہو تو ان کو میں کبھی بھی ریکمینٹ نہیں کروں گا آپ یہ ساتھ چیزیں استعمال کر کے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں اپنے پارڈنر کو ہیپینس دے سکتے ہیں خوش ہی دے سکتے ہیں تو استعمال کریں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسان دے ہوگی اور مزید اگر جس ٹوپک پر آپ ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں مجھ سے کمیٹ سیکشن میں سوال کر سکتے ہیں پر میں ضرور ویڈیو بناؤگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ